بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ملک الموت کے علاوہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کے پاس پانچ فرشتے حاضر ہوتے ہیں پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب وہ آخری سانسوں پر ہوتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے پہلا فرشتہ مرنے والے سے کہتا ہے کہ اب تو کتنا کمزور ہے تیرا طاقت والا جسم کہاں چلا گیا تیری زبان جو ترہ ترہ کی باتیں کرتی تھی وہ آج چپ کیوں ہے تیری رشتے دار کہاں ہیں تم کو سب نے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد جب اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تب دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اس شخص سے کہتا ہے کہ تُو نے کنجوسی کر کر کے جو مال و دولت جمع کیا تھا وہ کہاں ہے آج تُو نے دوب اور چھاؤں سے بچنے کے لیے اپنے وسیلے بنائے تھے وہ کہاں گئے تُو نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے دوست بنا لیے تھے وہ کہاں گئے جب انسان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اس کو آ کر کہتا ہے آج تُو ایک لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے تم آج ان لوگوں سے ملاقات کرو گے جس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں ملا تھا آج تُو ایسی تنگ جگہ پر داخل کیا جائے گا جس میں آج تک پہلے داخل نہ ہوا تھا اگر تیرے عمال اچھے ہوئے تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا اگر تمہارے عمال اچھے نہ ہوئے تو یہ تمہاری بدبختی ہوگی جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر انسان کو پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم جب تُو زندہ تھا تُو زمین کے اوپر چلتا رہا اب تُو مر گیا ہے اب تُو اس مٹی کے نیچے آ چکا ہے کل تک تُو اس کے اوپر تکبر اور غرور کے ساتھ چلتا تھا اب تُو اس کے اندر داخل ہو چکا ہے کل تک تُو اس زمین پر اکڑ کر چلتا تھا آج تیری بدبختی کہ تُو اس زمین کے اندر داخل ہو چکا ہے جب انسان کی قبر پر مٹی ڈال کر لوگ جنازہ پڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچمہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے اے زمین کے اندر آنے والے انسان اب تُو سارے رشتہ دار تُجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر وہ یہاں پر کھڑے بھی رہتے تو تب بھی اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوتا آج تمہیں جنت کے آلہ باگ کی طرف لے جایا جائے گا یا پھر تم کو جہنم کے سب سے گہرے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا پیارے دوستو جب تک ہمارے جسم میں جان ہے تو ہمارے پاس اللہ سے توبہ کرنے کے لیے وقت موجود ہے لیکن کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی ہے اس لیے کس وقت یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا پڑ جائے کسی کو کوئی نہیں بتا کسی کے پاس کتنی سانسیں ہیں یہ کون جانتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کیا پتا ہمارا رب کب اور کس وقت ہماری توبہ قبول فرمالے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے